وزیراعظم نے سندھ کی تقسیم کے مطالبے کی مخالفت کردی گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی اور جی ٹی ارکان کی ملاقات متحدہ ارکان شریک نہ ہوئے عمران خان نے کہا کہ نئے بلدیاتی نظام سے سندھ کی تقسیم کی ضرورت نہیں رہے گی وزیراعظم سے گورنر سندھ اور تاجروں کے وقت نے بھی ملاقاتیں کی اگر آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے دو مہینے اور مشکل ہیں مشکل اس لیے کہ جو دس سال پہلے اس ملک سے ہوا ہے جس طرح اس ملک پر روٹ مار ہوئی ہے جس طرح اس کو مکروز کیا گیا ہے تو برا وقت تو آرہا تھا جب ایک گھر کا برا وقت آتا ہے ایک گھر پر کرزیں چاڑتا تھے تو وہ کیا کرتا گا دو کام کرتا ہے نا خرچے کام کرتا اور اپنی اوندری بڑھاتا ہے اوند تو کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے تو جب تک وہ آمدری نہیں بڑھتی تو تھوڑا مشکل پر گزارنا پڑتا ہے دو اڑائی مہینے اور مشکل ہیں وزیراعظم املان خان کا کراچی میں کتاب کہا ماضی میں جیسی لیٹ مار کی گئی ملک پر مشکل وقت تو آنا تھا جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے یہ ملک آپ کے سامنے کھڑا ہوگا باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونٹنے آیا کریں گے جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ساتھ نہیں گئی وزیراعظم کی معاونے خصوص کی فردوس عاشق ایمان اور وزیراعلا پنجاد کی ملاقات اسمان گزار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا گھٹچوٹ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے غیر کتری تحاج کی تاقیل اپوزیشن نانماؤں نے اپنی کرپچن چھپانے کے لیے جا دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائلینز کے ساتھ میں ہوں سیدہ گل بطول اور میں ہوں جواد باکر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب کوٹ ادو میں لاہور میں سابق وزیر خارجہ ایمنی ہنا روبانی گھر نے بہن خدیجہ گھر کے گھر مبینہ چوری کے الزام میں نوکرانی تین بہنوں کو گرفتار کروا دیا کوٹ ادو میں تھانا سرور لاہور نے خدیجہ گھر کی ملازمہ تین بہنوں کو چوری کے الزام میں سناوہ سے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے تینوں بہنوں کو سناوہ سے لاہور منتقل کر دیا آئیشہ آبدہ اور شہدہ گزشتہ گیرہ ساسے ختیجہ خر اور ہنا روبانی خر کے گھروں میں مزید کام کرنے سے انکار کر کے واپس اپنے ابائی علاقے آ گئی تھی بچیوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور گھر آنے کے لیے چھوٹیاں بھی نہیں دی جاتی تھی والدہ بچوں کو شادیوں کے لیے گھر بلیا تو چھوٹیاں دینے سے انکار کر دیا بچیاں شادی کرنے کے لیے گھر آئیں تو تین ماہ پہلے ہونے والی چوری کی واردات میں ملوث کر دیا گیا چوری کی واردات کے بعد تفتیش میں متعلقہ پولیس اور داروں نے بچیوں کو بے گناہ قرار دے دیا بچیوں کی والدہ کا کہنا ہے کہ میری یتیم اور بے قصور بیٹیوں کو بازیاب کرایا جائے مالاکنڈ ویژن میں نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کو کسٹم کرنے کا اعلان بہت جلد متوقع ہے جو کہ ملکی محشت کو بہتر کرنے میں مددگار تصور کیا جاتا ہے مزید تفصیلات مالاکنڈ سے آمیر عباس کی اس ریپورٹ میں مالاکنڈ ویژن میں نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کو کسٹم کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی جس پر مالاکنڈ ویژن کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑی گئی ایسے ہے کہ جی اس علاقے میں تو کسٹم کی ریلیف ملنی چاہیے اور کسٹم والا آپشن ادھر استعمال ہونا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں ٹائم کے اندر یہ لوگ بھی پورے پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں اور اگر تھوڑی سی ریلیف دے گی گورنمنٹ تو پھر یہ ہوگا تاکہ لوگ اس کے اندر سارے کے سارے اپنی گھڑیوں کو ریجسٹر کرائیں گے کسٹم پے کریں گے اور اس علاقے کی خوشحالی کا جو اینا سبب بنے گا جو ایمنسٹی سکیم ہے اس کو اس میں ملاکنڈ کے لیے بہت ریلیف دیا جائے کیونکہ یہاں پر روزگار بھی آئے گا حکومت کو بھی پیدا ہوگا عوام کو بھی پیدا ہوگا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملاکنڈ ڈیویزن کو خاص طور پر اس ریلیف میں شامل گیا اور حکومت کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہے ابھی دیکھیں نا حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے بجٹ آنے والا ہے دو تین مہینے بعد اور آفٹر آل کچھ نہیں ہے نتنگ تو اس سے حکومت کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا ریلیف ملے گا اور ہم خاص کر حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے مینسٹر سے اور وزیراعظم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ملاکنڈ کے عوام کو خاص کر اس میں ریلیف مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کو کسٹم کرنے سے ملک معاشی بہران سے نکل سکتا ہے ملاکنڈ ڈیویزن میں آٹھ لاکھ کے لگ بگ نان کسٹم پیٹ گاڑیاں موجود ہیں ان میں سے پچاس پیصد کو کسٹم کیا جائے تو یہ ملک کی معیشیت کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمیر عباس رائل نیوز مالکنڈ بڑی جہلم تحصیل پرنڈ ڈادن خان میں وفاقی وزیر فواد چوہدی نے افتار ڈینر پارٹی پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے فرض بھی ہم ادا کر رہی ہیں مسلم لیگ نون نے ملک کے لیے کچھ نہیں چھوڑا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چوہدری فواد اپنے ابائی حلقہ انہیں ستہ سٹھ سے خطاب کر رہے تھے جہلم میں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چوہدری فواد حسین نے اپنے حلقہ انہیں سٹھ سٹھ میں افتار ڈینر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے ایک کرز بھی ہم ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام سے بھی سرخرو ہوں گے مسلم لیگ نون نے اگر ملک کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا ملک کو دیوالیا کر کے بھاگ جانے والے آج بہران کا رونا رو رہے ہیں چوہدری فواد نے کہا کہ حلقے میں جون کے بعد رکیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا سابقہ حکومت کے نمائندے اگر اہلیت رکھتے ہیں تو آج حلقہ انہیں سٹھ سٹھ کھنڈر کا منصر پیش نہ کر رہا ہوتا تحصیل پنڈ دادخان کے لیے نہر کا منصوبہ ترقی کا سنگے میل ثابت ہوگا نہر کی تعمیر کا کام جلدی شروع کیا جائے گا اور بہت جلد وزیراعظم پاکستان اس منصوبے کا سنگے بنیاد دھی رکھیں گے افتار ڈینر کا احتمام وفاقی وزیر چوہدری فواد کی طرف سے کیا گیا تھا جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکب کی اور اب ٹوبا ٹیکسنگ سے خبر شامل کریں ٹوبا ٹیکسنگ میں ہاتھ سے تیار ہونے والا کپڑا خدر تحصیل کمالیا کی پہچان ہے عید کے قریب آتے ہی خدر قریدنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں سے لوگ کمالیا کا حروق کرتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انبار چوہدری کی اس ریپورٹ میں ٹوبا ٹیکسنگ میں ہاتھ سے تیار ہونے والا کپڑا خدر تحصیل کمالیا کی پہچان ہے عید کے قریب آتے ہی خدر خریدنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں سے لوگ کمالی کا رخ کرتے ہیں ہاتھ کی کھڑی سے تیار کیا جانے والا کپڑے راجہ مہراجوں کا پہناوا تھا پاولونز کی بڑی سنت کے باوجود ہاتھ سے تیار کپڑے کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ قائم ہے کھڑی پر کام کرنے والے کپڑے کی تیاری میں کم اجد ملنے کا شکوا کرتے ہیں راجہ مہراجوں کے پہناوا کھڑر تیار کرنے والے کی تیسی نسل بھی کھڑی پر ہی کپڑے تیار کرتے ہیں کمالی کے علاقے میں کھڑر کے کاریگار صدیوں پرانے طریقے سے کپڑا تیار کرتے ہیں کھڑی پر تیار ہونے والا کپڑا ہر موسن میں پہنا جا سکتا ہے کھڑی سے تیار کیا جانے والا کپڑا نفاست کے ساتھ پائیدار بھی ہوتا ہے ایت کے قریب آتے ہی کھڑر خریدنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں سے شہری ٹوبر ٹیکسنگ کے شہر کمالی کا رخ کرتے ہیں شہری کھڑر اپنے لیے بھی خریدتے ہیں اور سوغات کے طور پر دو سریشہ داروں کو بھی تحفہ تحائف کے طور پر پیش کرتے ہیں جدید دور میں بھی کھڑر کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کھڑر کا کپڑا نہ صرف اندرونے ملک بلکہ بیرونے ملک بھی اپنے پہچان رکھتا ہے کیمرمن علی احمد کے ساتھ انوار چودری رائل نیوز ٹوبر ٹیکسنگ سوا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پولیس ان ایکشن تحصیل متع کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارواہیاں جاری مشہور منشات فروش اسلم خان ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا کارواہی کے دوران پسٹول منشات اور ایک ہزار ایک سو چالیس گرام چرس برامت کر لی ایس ایچو کے مطابق ملزن کے خلاف مٹا پولیس سٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا مزید تفتیش جاری ہے اس وقت آب کو پنجاب کے صوبائی در الحکومت لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر وفا کی وزیر داخل وفا کی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سمجھا کہ ریلوے بورڈ نے تمام پرائیویٹ پارٹیوں کو جاتے دیا کہ وہ اپنی ویگن لاسکتے ہیں اگر چاہے تو اپنے لوکوموٹیو بھی لاسکتے ہیں ضروری نہیں کہ ویگنیں لائیں اگر وہ لوکوموٹیو بھی لائیں گو کے لوکوموٹیو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نے دو بیس لوکوموٹیو جو ہیں جی سی کے جی کے اس کو آج نوٹس دے دیا ہے کہ پانچ مئی تیس مئی تک اس کو میار کے مطابق بنائے اور یہ پچھلی حکومت کے جو بیس لوکوموٹیو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ بیس کے بیس لوکوموٹیو جو آئے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں اور اگر تیس مئی تک جی کمپنی نے ہمیں یہ لوکوموٹیو ٹھیک کر کے نہ دیئے تو ہم ان کا ذرہ زمانت دس فیصد کیش کروا لیں گے ہم امریکن ایمبیسٹر کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان کمپنیوں کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جی کمپنی نے پاکستان میں میاری لوکوموٹیو نہیں بھیجے اور دنیا کے مہنگے ترین لوکوموٹیو بھیجے اس کے باوجود ہم نے اعترام لازم رکھا لیکن ہمیں میار پر کوالٹی پر سیفٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور تیس مئی تک ان کو ٹائم دے رہے ہیں وہ آئیں اور ان کو ٹھیک کریں ریکروٹمنٹ جو ہے جی ہم نے تیاری کر لی تھی پوری کمو بیش سات آٹھ ہزار لوگوں کی ریکروٹمنٹ تھی لیکن پرائم نیسٹر کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سب کی کوئی کمپنی اور یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ بارہ لاکھ دس لاکھ ہمارے پاس اپلیکیشنیں ہیں اور سات آٹھ ہزار ہمارے پاس ویکنسیز ہیں سو ملتان اور کوئٹہ کے علاوہ ہم نے سارے ڈوین کو اجازت دے دیا کہ وہ قرآن دازی کریں اور وہ صافیر بنائیں جس طرح بنائیں قرآن دازی کریں لیکن کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر ایک آدمی بھی میرٹ سے ہٹ کر کسی ڈی ایس نے اپائنٹ کیا ڈی ایس براہ راست ذمہ دار ہوگا تین عید کی سپیشل ٹرینے جناب پہلی دو جون کو یارہ بجے صبح کراچی سے پشاور چلے گی دوسری اسی روٹ پر رات نو بجے چلے گی تیسری بھی دو جون یارہ تیس کوئٹہ سے کوئٹہ سے راول پنڈی کے لئے چلے گی ہمیں کوشش کر رہے ہیں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے فوج کے پاس پینتیس ٹرینے ہیں وہ بڑے مہینوں سے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن فائنل میٹنگ ان سے انتیس تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں ورنہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اگر انتیس تاریخ کو ہماری میٹنگ ٹاہ ہوگئی پھر عید کی کوچز ہم تین کی بجائے پانچ کر دیں گے انتیس کو اسلام آباد سے ان کی پینتیس کوچیں ہیں وہ منٹینس کے پیسے ہمیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ففٹی ففٹی پر آپ ہمارے ساتھ ٹریک میں لگا دیں ان ٹرینوں کو اگر وہ انتیس کو راضی ہوگئے تو نہیں ورنہ ان کو ان کی ٹرینیں مبارک ہوں پھر ہم ان سے رابطہ نہیں دکھیں گے پھر وہ جانے ان کا کام جانے ٹنڈو آدم اور خانپور کے درمیان ٹریک کی منٹینس کا کام ہم نے ریل کاب کو ٹاسک دے دی ہے کہ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے اپگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک پورا ڈریکٹریٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی آج ہم نے منظوری دیئے اور یہ ٹنڈو آدم خانپور ٹریک کو بھی آئی ٹی کے ذریعے بھی ویل آن کریں گے اور سرسید ایکسپریس معافی چاہتے ہیں کہ پندرہ دن لیٹ ہو گئی ہے تو اس کا ایک پرزہ نہیں مل رہا منڈی میں شارٹی جائیں اب پرائم نسٹر اس کا پہلے پندرہ جون کو افتتا کی تاریخ تھی اب تیس جون ہے اور ویسے ہماری تیاری مکمل ہے ایک پرزے کی شارٹی جائے اور اس لوکل کمپنی کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے اور وہ تو بہت لمبے مہینے مانگ رہا تھا لیکن ہم نے اس کو تیس جون پر موخر کر دیا اور اس کے علاوہ رینوے میں عید کے لیے عید کے دن جو ٹریول کرے گا سارے پاکستان میں عید کے روز اس کا آدھا ٹکٹ ہو رہا ہے فیفٹی پیسٹ فیفٹی پیسٹ تینکیو ویری مچ شیخ صاحب یہ جو قرآن دازی ہم سنی کی کہ ریپٹ ٹکٹ کی قرآن دازی ہوتی ہے کمیٹی کی قرآن دازی ہوتی ہے بس ایسی قرآن دازی ہے پرائیم میسٹر کا فیصلہ ہے کل ورنہ کیس خراب ہو جائے گا آن ریکارڈ آم تفصیل بتا رہے ہیں آپ کو ایک سے پانچ گریٹ کیابنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت بھاڑی تداد ہے بارہ لاکھ لوگوں کی درخواستیں ہیں اور پوائنٹ کچھ پرسنٹ بھی نہیں بنتا تو یہ بہتر فیصلہ ہے ہم پہ بھی بوجھ نہیں ہوگا سیاست وزیر علوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھا ان کا کہنا تھا کہ تین گورنمنٹ مجھے بلاوجہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے ختم ہونے سے پتوکی میں کلین اینڈ گرین پاکستان موہم بری طرح متاثر ہونے لگی بلدیاتی نمائندوں کا چیف جسس اور پاکستان سے اداروں کو بحال کرنے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں شاہد شاہدری کیس ریپورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی ادارے ختم ہونے سے پتوکی کے علاقہ حبیبہ باد میں کلین اینڈ گرین پاکستان موہم بری طرح متاثر ہونے لگی شہر میں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈیروں سے تافن پھیل رہا ہے اور بماریاں جنم لے رہی ہیں اس حوالے سے الیکٹرونگ میڈیا تحصیل پتوکی کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سیٹھا بزعزیز کا کہنا تھا کیونکہ اگر بلدیات کے ادارے ختم کرنے تھے تو یہ پورے پاکستان میں کیا جاتے یہ کے پی کے میں بلوچستان میں اور سندھ میں بیسے ہی ہیں پنجاب میں صرف حسد کی بنیاد پر ختم کیے گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میں حبیبہ باد اپنی یونین کانسل میں بیٹا ہوں یہاں جو صفائی کا نظام تھا کہ پورے شہر میں گند کے ڈبے وہ بھرے بھرے ہیں کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے ایک سینئر کمیٹی بنی ہے پنجاب میں جس کا میں بھی ممبر ہوں ہم ادارتوں میں گئے ہیں ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ ہمیں دالتوں سے انصاب ملے گا احتجاج کرتے ہوئے بلدیاتی نمیندو کا کہنا ہے کہ اداروں کو فل فور بحال کیا جائے تاکہ نچلی سطح تک عوام کے مسائل کا حل ہو سکے ساتھی رپورٹر امار علی کے ساتھ شاہد جوید چودری رائل نیوز پتو کی بہاون لگر میں اسسٹنٹ کمیشنر نے ڈیپٹی کمیشنر رانا سلیم افتل کی ہدایت پر پیٹرول پمپ کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری کیا ہے بہاون لگر میں اسسٹنٹ کمیشنر نے پیٹرول پمپ کے پیمانے چیک کی اور بھاری جرمانے بھی کی اسسٹنٹ کمیشنر محمد یوسف نے چار ہوتیلوں کے خلاف ایف آئی ای آر بی دکھ خربادی اسسٹنٹ کمیشنر نے اپنے آفیس میں تحصیل دار سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ ریکووری کو یقینی بنایا جائے کسی کو کوئی رائط نہیں دی جائے گی کسی ملازم کی کوتاہی ہر بیس برداشت نہیں کروں گا گوشنوالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں علاقہ تھانا صدر وزیر آباد میں بچی سے ہونے والی زیادتی کا نوٹیس ایف آفیسر نے وزیر آباد میں دس سالہ بچی سے ہونے والی زیادتی کا نوٹیس لے لیا ہے بچی کے ساتھ زیادتی اس کے دادا نے صدیق نے کی ہے ملزم گرفتار اور حوالات جو ڈیشنل ہیں وکوہ چودہ مئی کو پیش آیا ہے تفتیش کے دوران میرٹ کو ملحوظ رکھا جائے ترجمان پولیس کا یہ کہنا ہے رائیفن سنتر رود بھائی کوٹ کے مقام پر سیبرش کے نظام کا مسئلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا سڑک پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹرافیک کا نظام اور آنے جانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا مزید جانتے ہی کاشف رمضان کی اس ریپورٹ میں جی بالکل رائیفن سنتر روڈ بھائی کوٹ کے مقام پر پانی کے نکاز کا مسئلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا چونکہ سنتر روڈ ایک مصروف ترین روڈ ہے کیونکہ اس روڈ پر سینکڑوں کی تعداد میں فیکٹریاں تعمیر ہیں جس کی وجہ سے اس روڈ پر ہیوی ٹرافیک کا گزرنا معمول کا کام ہے سڑک پر کھڑے ہوئے اس سیوریج کا پانی کی وجہ سے ٹرافیک کے روانگی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور یہاں سے سکول کے بچوں کا آنا جانا بھی دشوار تھا اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے رائیوینڈ میں نئے تائنات ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنر ادنان بدر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے یہاں پر بند سیوریج کے نظام کو بحال کروایا اور جلد ہی اس مسئلے پر مکمل قابو پا لیا جائے گا کامرامین تحصل اقبال کے ساتھ کاشف رمضان روائل نیوز رائیوینڈ اسسسٹنٹ کمیشنر دکی میران بلوچ کی سربراہی میں تحصیل دار اور لیویز فورس کی بھاری نفری پر مشتمل ٹیم نے دکی کے علاقہ جونے سگھ گھر میں کاربائی کرتے ہوئے ایک گھر پر چھاپا مار کر بڑے پیمانے پر افیون برامت کر لی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے منشیات بڑی تعداق میں برامت کر لی اسسسٹنٹ کمیشنر دکی میران بلوچ کی سربراہی میں تحصیل دار اور لیویز فورس کی بھاری نفری پر مشتمل ٹیم نے دکی کے علاقہ جونے سگھ گھر میں کاربائی کرتے ہوئے ایک گھر پر چھاپا مار کر بڑے پیمانے پر ایک سو نوے کلو افیون برامت کر لی جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کام جاب ہو گئے اسسسٹنٹ کمیشنر بیران بلوچ کا کہنا تھا کہ جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا جرائم پیشہ اناثر منشیات فروشوں سے کوئی رائت نہیں بڑھتی جائے گی بلکہ سخت کاربائی کر کے اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے آخر پر انہوں نے کام جاب کاربائی پر لیویز فورس کی کار کردگی کو سراہا اور اس کے ساتھ ہی کبرنامہ تیک تدام کو پہنچا مسید کسی بھی کبر سے باخبر رہنے کے لیے کاربائی رویشن